نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بلکل میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا مجھے آپ کسی بھی مکبہ فکر کے نمائندہ عالم دین کی یہ سٹیٹمنٹ دکھائیں اگر یہی بات ہے تو آمزہ بریلوی صاحب نے حکام شریعت میں کیوں لکھا ہے کہ دیوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں شیعہ ہوں کہ سب مرتد ہے یعنی باجبول قتل ہے اہلِ حدیث تو بلکل کلیر کٹ دیوبند کو بریلویوں کو اور شیعہ کو کلیر کٹ کافر سمجھتے ہیں مشرق سمجھتے ہیں شرق کو شرق کہو کفر کو کفر کہو لیکن اگر کوئی مسلم لا علمی سے شرق کرنے ارتا ہے تو اس کو دار اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا اس کو مشرق کافر کہا جائے اب آپ پڑھیں آمزہ بریلوی آ انہوں نے تو یعنی آمزہ بریلوی کو یہودوں نصارہ سے بھی بہتر لکھ دیا کہ کوئی اصل نہیں ہے اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے تو یہ بینک اپ جا رہا ہے ایسٹالی بھائی ایسٹالی بھائی مرساد نبیل بھائی ہیں اسلام علیکم نبیل بھائی مائک اپنا انمیوٹ کریں کہاں سے آپ سوال کریں اپنا لائی میں علی بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی علیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتو جی کہاں سے علی بھائی میں فیصلہ بات سے ہوں پاکستان میں لیکن اس وقت تو میں کرگستان میں ہوں اچھا اچھا وہ جہاں پہ مسئلہ چال رہا تھا مسئلہ کوئی تھنڈا ہو گیا ہے جی جی وہ کافی بیٹر ہے ابھی ادھر کوئی مسئلہ نہیں ابھی بہت ختم کر دیا کافی تھا ایشو ہوا دیکھن ابھی ٹھیک ہے الحمدلہ چلیں اللہ تعالی آپ لوگوں کی حفاظت کریں اور آپ لوگ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے ماں باپ کے پاس واپس آئیں خیریت کے ساتھ جی اپنا سوال کریں میں نے کافی علماء قرآن کو سنا ہے جو یہ جو تحتر فرقوں والی حدیث یہ ہے کہ اس کی تشریح کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ جو فرقہ ہے نا مطلب جیسے سنی ہے شیعہ ہے دیوبندی بریلوی ہے وہ بولتے ہیں کہ یہ فرقہ میں فاول نہیں کرتے فرقہ وہ تیجو شریعت کو بدل دے مطلب جیسے قادیانی ہے یا نسیریہ فرقہ ہے جو ناؤزباللہ مولانی کو بلکل میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا مجھے آپ کسی بھی مکبہ فکر کے نمائندہ عالم دین کی یہ سٹیٹمنٹ دکھائیں مثلا رکھتے نا میں نے سوال سن لیا نا آپ مجھ سے زیادہ تو نہیں جانتے نا اگر یہی بات ہے تو آمزہ بریلوی صاحب نے حکام شریعت میں کیوں لکھا ہے کہ خواہ دیوبندی ہو اہلِ حدیث ہو شیعہ ہو یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے زبیہ مردار رہے گا یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں اور قادیانیوں کو ان کے ساتھ ذکر کی ہے لہذا آپ کی بات کی یا آج کسی بڑے سے بڑے بریلوی عالم کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری دعوت کی برکت سے آج یہ اس قابل نہیں رہے کہ یہ اپنے عقیدوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں لہذا اب انہوں نے یہ میک اپ کر لیا ہے چاندیک لوگوں نے جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے بریلویت کا ٹھیکے دار صرف ایک بندہ ہے اس کا نام ہے آمزہ بریلوی دنیا کے کروڑوں بریلوی کعبے میں بھی جمع ہو کے کہیں نا کہ دیوبندی فرقہ نہیں ہے ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ رائٹ صرف آمزہ بریلوی کے پاس ہے جب وہ کہیں گے نا کہ دیوبندی فرقہ نہیں ہے پھر ہم مانیں گے انہوں نے تو اپنا فتوہ سنا دیا ہے کہ دیوبندی اہلِ حدیث شیعہ نیچری یعنی یہ سرسید احمد خان کے ماننے والے اور آدیانیوں کو ان کے ساتھ اکر کیا ہے یہ سب کے سب مرتد ہے اور یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے زبیہ کریں زبیہ مردار ہی لے گا لہٰذا یہ آپ کی بات تو مر گیا کہ یہ فرقے نہیں ہیں ہم آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں ہم آلہ حضرت کی بات کو مانیں گے یعنی یہ میں بات تفنن کے طور کر رہا ہوں یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ میں ان کی بات کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں تو یہ ایک دوسرے کو اسی طریقے سے اس طریقے سے آلہ حضرت کے جواب میں جب اسامل ارمین کے جواب میں المحنت اعلت مفند لکھی تو دیوبندیوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بریلوی ہمارے بھائی ہیں اور یہ فرقہ نہیں ہیں انہوں نے کہا آپ مذہب بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہیں جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے جس طرح نبیوں کے اوپر شیعتین حملہ آور ہوتے تھے یہ ہم پر حملہ آور ہوا ہیں تو نبیوں پر جو شیعتین حملہ آور ہوتے تھے وہ کافر ہی ہوتے تھے مسلمان شیعتینوں نے تو کبھی حضور کے اوپر حملہ نہیں کیا یا صحابہ کے اوپر تو اس کا مذہب ہے کافر اور پھر اسی میں انہوں نے کہا کہ محمد بن عبدالواب جو وابی فرقہ ہے یہ خارجیوں کی ایک جماعت ہے جو دین سے خارج ہو چکے میں تو آپ کی بات کی کوئی امیت نہیں ہے اب آجیں اہل حدیث کی طرف توبہ 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 وہ تو نری آگ ہیں اہل حدیث تو بالکل کلیر کٹ دیوبند کو اور اہل حدیث بریلیویوں کو اور شیعہ کو کلیر کٹ کافر سمجھتے ہیں مشرق سمجھتے ہیں اب کافروں کے مقابلہ میں نبی کی امت تھوڑی سی ہے اور اسی امت کا ہو مشرق کافر بنائی جانا زبان سے کہنے کی جو رک نہ کرنا تو امنی طور پر مشرق کافر بنائی جانا اللہ سے دھوڑو شرق تو شرق کہو کفر تو کفر کہو لیکن اگر کوئی مسلم لا علمی سے شرق کر بہرچہ ہے تو اس کو دار اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا نا اس کو مشرق کافر کہا جائے گا البریلویہ کتاب آپ حسان اللہ ہی زہر کی پڑھ لیں یہ دو گلے پھاڑنے والے جو مولوی ہیں ان کے ابے کی کتاب آپ پڑھیں البریلویہ انہوں نے تو یعنی آمزہ بریلویہ کو یہود و نصارہ سے بھی بتر لکھ دیا تو یہ بالکل آپ کی بات جو ہے نا اس کی کوئی اصل نہیں ہے اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے تو یہ میک اپ کر رہا ہے جس طرح ہمارے پولٹیکل لیڈرز جو ہیں نا انہوں نے بھی اپنے اوپر ایک میک اپ کیا ہوئے ہیں جب تک حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت وہ فوج کی بھی تعریفیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے جا کے لیٹ جاتے ہیں جیسے ہی ان کو حکومت سے نکالتے ہیں نا تو انہوں نے اپنی جیب میں نا وہ رول آف لاؤ اور آئین کی پاسداری اس کی کچھ گولیاں رکھی ہوتی ہیں ہم فوراں پھکا مارتے ہیں اور عوام میں آکے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو فوج کا کیا کام ہے کہ وہ آکے دخل دے ٹھیک ہے اور دوسرے کا بھی آپ حال دیکھ لیں وہ پوری زندگی سیم پیج سیم پیج کہتا رہا فواج چودری کے ساتھ مل کے سیم پیج آج وہ اندر بیٹھے ہیں تو وہ پوری دنیا میں فوج کے خلاف وہ کمپینٹ چلا رہے ہیں جب تک یہ لوگ حضیر اعظم ہوتے ہیں اس وقت تک فوج کے غلام ہوتے ہیں جیسے ہی بار نکالے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی فوج ابو غدار ہے تو ان لوگوں مولویوں کا بھی یہی سیسرہ ہے ان کی سیٹمنٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ صرف ابن الوقت ہیں یہ وقت دیکھ کے بات کرتے ہیں کہ اس وقت سودا کون سا بکے گا وہ عمران خان نے دیکھا کہ نواز شیف پہ سودا بک رہا ہے ووٹ کو عزت دو اس نے نواز شیف سے وہ بیانیاں لے کے نواز شیف پہ بیڑا گھرک کر دیا اس لیکشن میں جو کچھ ہوئے آپ کو پتا ہے ووٹ تو ساری ان لوگوں کو اڈلی ہے تو حالانکہ ووٹ کو عزت نہ عمران خان دیتا ہے نہ نواز شیف دیتا ہے یہ سارے بوٹ کو عزت دیتے ہیں اور یہ بوٹ کو عزت دے کے آ جاتے ہیں حکومت میں اور بعد میں جب نکالے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت کو یہی ہمارے مذہبی پیشواؤں کا بھی کام ہے جب انہیں ہماری دعوت کی ہیٹ پہنچی اور لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو ان کے سبزور کے دوسرے کو کام پر سمجھتے ہیں اور یہ وہ بہتر جنمی فرقہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اب ان کیوں آدموں پھول کے تو انہوں نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا جو ہمارے پولٹیکل کرتے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی بریلوی دیوبندی تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے یہ تو فرقے تو وہ فلان ہیں تو فلان ایٹم کان ہے کوئی تمہاری کیا ہو کہاتا ہے تمہارا حمزہ بریلوی لکھ رہا ہے کہ کادیانی اور اہل ایدیس اور جو بندی برابر ہیں تو مفتی منیب کی میں بات مانوں یا حمزہ بریلوی کی بات مانوں گا تو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں سیکنڈ گوشن کریں علی بھائی میں نے آپ کی ویڈیوز دے دے کے ماشاءاللہ الحمدللہ قرآن پاک ترجمہ سے پڑھنا شروع کی ہے میں نے سورہ الجاسیہ کی جو آئیت نمبر ٹوئنٹی ٹو ایس کے بارے میں تھا میرا ایک ایشو اگر آپ کلیر کر دیں جی 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 پتائیں جی اس میں جہاں پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جسے نے اپنے خواہش نفس کو اپنا مابود بنا لیا تو یہ ایک کشمکش تھی کہ اگر خواہش نفس کے پیچھے لگے اگر بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے چھوٹا سا بھی تو وہ کیا اس کو اپنا مابود بنانا ہوتا ہے یا ایسے تو ہر بندہ مشرق نہیں ہو جائے گا جی میں نے اس ٹاپک کو کئی ایک ویڈیوز میں ڈسکس کی ہے یہ جو آپ آئیت بتا رہے ہیں یہ قرآن میں سورہ جاسیہ میں بھی ہے اور جگہ میں بھی آئی ہے اَفَرَائِتَ مَنِتَّخَذَا إِلَاهَهُ حَوَا اَمَهُو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا خواہش نفس کو اپنا خدا بنانا اگر شرق جلی میں بات ہوگی تو یقینا جو لوگ ڈریکٹ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں یا انبیاء کرام کو انہوں نے علویت میں شامل کر دیا ہے جس طرح کے کرسچنز ہیں تو یہ تو سراتنظر ہے کہ شرق ہے نقابل معافی جرم ہے اب رہا نفس کی پیروی میں کوئی گناہ کرنا تو اسے شرق تو نہیں کہا جائے گا اس کے لیے کوئی اگر لفظ بولا جائے گا تو یہ شرق اصغر ہے چھوٹا شرق جس طرح کے ریاکاری کے بارے میں بھی آیا ہے چھوٹا شرق یہ شرق جلی نہیں ہوتا اس کو شرق خفی کہا جاتا ہے یعنی خفیف جو چھوٹا شرق ہے یا چھوپاوہ شرق یا کمزور شرق یہ بڑے لیول کا شرق نہیں ہے تو اس اعتبار سے تو دنیا کا ہر گناہ کسی نہ کسی درجے میں شرقی کا نگری میں فال کرتا ہے لیکن جو قرآن نے جس شرق کو ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے اور وہ بھی آخرت میں دنیا میں تو وہ بھی معاف ہو جائے گا سورہ فرقان میں آئے کہ اگر کوئی شرق سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے جو شرق آخرت میں معاف نہیں ہوگا اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر گیا تو وہ صرف وہی شرق ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرق ہے باقی جو نفس کی پیروی میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے شرق کا لفظ نبی الاسلام نے تو ظاہرہ نہیں بولا ٹاٹر سرار صاحب اس کے لئے ایک اچھی ٹرم یوز کرتے تھے وہ کہتے تھے دنیا میں ہر نیکی اور خیر کا کام توحید کے شجر مبارکہ کی شاخ ہے اور دنیا میں ہر گناہ کا کام شرق کے شجر خبیصہ یعنی شرق کا جو خبیص درخت ہے اس کی کوئی نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی شاخ ہے بڑی تو اس کی جو تنہ ہے وہ تو وہ شرقے چلی ہے باقی کسی نہ کسی درجے میں اس ایک لمحے میں انسان اپنے نفس کی پیروی کر کے نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے شرق کا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو سب سے پہلے تو صحابہ اکرام دخت مشک بن جائیں گے اب جن لوگوں نے غزبہ اہد کے موقع پر اس بھاگدڑ میں میدان جنگ کو چھوٹ دیا تھا تو وہ بھی ظاہرہ اپنے نفس کیلئے کیا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لئے تو اس طرح ہم شرق کا فتوہ تو نہیں لگانا شروع کر دیں گے یا اسی طرح سے غزبہ حنین کے موقع پر تو بارہ ہزار کے قریب صحابہ اکرام تھے صرف اسی بننے حضور کے ساتھ رہے گے قرآن میں آیا کہ تم جو ہے وہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے تو ظاہرہ نفس کی پیربی تو وہاں پہ بھی ہوگی تو کیا ہم بارہ ہزار صحابہ کو مشرق کہیں گے نہیں بھئی ایک بشنی کمزوری ہے یہ وہ والا شرق نہیں جس کے اوپر اس طرح کا شرق کا لفظ بولا جائے یہ شرق اگر اس کو کوئی بولتا بھی ہے جس طرح ڈاٹر سرار صاحب نے بولا یہ ایک آپ سمجھ لیں انہوں نے اسطلاحاً ایک کٹیگری ڈیفائن کرنے کے چکر میں بولا باقی شریعت کی ڈیفنیشن میں شرق نہیں ہے